پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے میں عصداللہ خانوں ناظرین آج بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکیم پاکستان کے سربراہ ڈوکر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈوکر صاحب آپ کو میں پروگرام میں خوش آمدید دیتا ہوں ڈوکر صاحب بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جا چکی ہیں اور خاص طور پر یہ جو لندن پاکستان اور یہ تعلق اور قطع تعلقی تو اس پر میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا موقع بارہ آ چکا ہے لیکن صرف ایک سوال میں اس سسنے میں آپ سے کرنا چاہوں گا یا آخر لوگ آپ کی بات پر یقین کرنے کو تیار کیوں نہیں ہیں مانتے کیوں نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کیا ریلیکٹنس کیا ہے لوگوں کو آپ کے خیال میں ٹریڈیبلیٹی کا ایشو ہے یا بار بار کیا لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے اس لئے وہ ماننے کو تیار نہیں کیا وجہ ایک ایلیمنٹ تو وہ ہے جو کہ میں نہ مانوں اور ان کی سیاست بیس ہی اسی بات پر کرتے ہیں اگر وہ مان لیں گے تو ان کی سیاست شاید جو ہے وہ وہ ختم ہو جائے گی تو ان کو تو یہ یہ ایشو قائم رکھنا ہے کیونکہ اسی پر ان کی سیاست چل رہی ہے ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے دوسرا ظاہر ہے کہ ایک نقاط جو ہے وہ بھی اور جو چھتیس سال کی رفاقت رہی ہے اور اتنے اور ہر اچھے برے وقت میں ہم تحریک کے اور تنظیم کے ساتھ کھڑے رہے اور پھر تحریک کے بانی کی بھی ایسے بیانات جو واضح طور پر ناقابل دفعات ہیں جن کو ڈیفینڈ نہیں کریں ان کو بھی اگر ہم نے ڈیفینڈ کیا تو لوگ اس لئے بہت ساری ایسی باتوں پر یقین نہیں کر رہے ہیں اس بات پر یقین نہیں کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو سائنسی طریقے ہیں جو ٹیکنالوجی ہے وہ وارڈ سیپ ہے وائبر ہے فیس ٹائم ہے میں نے تو بارہ آفر کیا ہے کہ میں وہ جو اجاز منصور اور حسین حکانی کی طرح اپنے وارڈ سیپ کو اپنے فیس ٹائم کو چھپانا نہیں چاہتا میں ایکسس دے دوں گا کمپنی کو لیٹر لگ دوں گا کسی کو بھی اگر چاہیے تو میرے وارڈ سیپ پر ایکسس کسی کو لگتا ہے کہ آپ کا رابطہ ہے تو وہ تلاش کر لیں اور انڈیریکٹی اگر وہ سمجھتے ہیں تو دیکھیں شروع میں لیکن جو لوگ نہیں مانتے وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آپ کا براہ راست رابطہ نہیں ہے لیکن آپ کچھ لوگوں کو کارکنوں کو استعمال کرتے ہیں رابطے کے لیے تو اسی طرح دیکھیں نا میرے پاس اس طرح کے میسیجز شروع میں آئے تھے بالکل شروع میں ایک دو لوگ تھے جو لائے تھے تو میں نے کہا دیکھیں یہ گمان ہوگا کہ میں انڈیریکٹ رابطہ کر رہا ہوں تو مجھے جو ہم نے پالیسی دی ہے پالیسی فریمورک ہے اس کی روح کے مطابق عمل کرنا ہے اور میں یہ نا میسیج لوں گا میں اس کے جواب میں کچھ دوں گا اور آپ بھی اگر ہمارے ساتھ ہیں اور کام کر رہے ہیں تو یہ ابہام پیدا ہو اس سے بہتر ہے آپ گھر جا کے بیٹھ جائیں اگر آپ کو رابطہ رکھنا ہے مطبع یہ چوئیس ہے زور زبدستی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو رینجرز گھر آئے گی پولیس آئے گی آپ کو اٹھا کر لے جائے گی یہ دوسرے لوگ یہ کام کر رہے ہیں بہرحال کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کچھ انیلیس بھی یہ کہہ رہے ہیں اور میں نے بھی اپنے شوز میں یہ بات کہی کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ کچھ ایسا انتظار کر لے یہ پتہ تو چلی جائے گا تو اگر ایسا ہے اور میرے خواہد میں اب تو جو لندن سے بھی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں جو ریکشن آ رہے ہیں اور آپ کے رہنماؤں کے بارے میں جو اخلاق سے گریوی باز پریس ریلیزز بھی آئیں وہ تو انتہائی مطلب گریوی باتیں ہیں وہ تو ہونی بھی نہیں چاہیے اور کسی کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے افسوس ہوتا ہے اور بہت شرمندگی بھی ہوتی ایسی چیزوں میں تو خیر وہ بھی چھوڑیں لیکن کہنے بات یہ ہے کہ جب وہاں سے یہ ساری چیزیں اب خود کلیر ہو گئی ہیں تو میرے خیال میں آپ کو یہاں کے لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے لیڈرز نے پارٹی کے لوگوں نے اور خاص طور پر خاص طور پر کارکنوں نے کیونکہ آپ کے خلاف والچوکنگ بھی ہو رہی ہے اسطیفوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے غدار کا لفظ بھی آپ کے نام کے ساتھ استعمال کیا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کچھ لوگ ہیں یا آپ کو ابھی بھی لوگوں کو تسلیم کرنے میں مشکل کا سامنا ہے کچھ لوگ تو ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عقیدت مندی میں اور محبت میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ بہت ساری حدوں کو تجاوز کر جاتے ہیں وہ اخلاقی حدود کو بھی تجاوز کرتے ہیں اور جہاں ایک انسانی روابط ہیں تعلقاتیں اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں تو وہ اس طرح اپنی انتہائی سوچ میں ایسی حرکتیں ضرور کرتے ہیں اسی سے نکالا جائے ان کی اجتماعی جو بے آبروئی ہوئی تھی اس سے ان کو بچایا جائے اور اتنے سالوں کی محنت کو قائم رکھا جائے اور ایک ڈیرڈیٹ کی مسجد ہم الگ سے ہم استفعہ دے دیں ایمکیم سے ہم چلے جائیں تو یہ ہماری ایمکیم ہے عوام کی امانت ہے عوام کے لئے بنائی گئی ہیں پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کا ایک رومانس یا عشق ایمکیم کے ساتھ ہے اگر ایک عشقیہ رومانس اس کے بنانے والے کے ساتھ ہے تو دوسرا اس کے ساتھ بھی ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمکیم کے علاوہ کوئی بھی پلیٹ فارم بنے گا ہم منتشر ہو جائیں گے ہم منقسم ہو جائیں گے اور ان کی یونٹی ان کی یک جہتی اس بات کی زمانت ہے کہ ان کی بقا اور سلامتی پاکستان کی بقا اور سلامتی ان کا بہتر روشن مستقبل محفوظ مستقبل اور ان کے مسائل کا حال یہ ساری باتیں ان کی یونٹی اور یک جہتی میں چھکی آپ کے جو ناکی دین ہیں وہ اسی زمان میں ایک اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو پارٹی کا ورکر ہے نیچلی سادہ کا ورکر اس کو آپ یہ یقین دلا رہے ہیں کہ یار یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اسے ٹی وی پر بتانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے اصل میں یہ وہی ایمکیوم ہے اور ہمارے رابطے ہیں تاکہ وہ آپ انٹیکٹ رہے آپ کا پارٹی ووڈ اور وہ کہیں اور آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں یا وہ مخمسے کا شکار نہ ہو آپ کے ناکی دین ایک اعتراض یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ آپ شاید اس طرح کی پالیسی اپنے کارکنوں کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں یہ میرے ناکی دین جو ہیں انہوں نے ایمکیوم کو سٹڈی نہیں کیا اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیس اگس تک ہم میں سے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو تیس اگس کو ہم نے فیصلہ کیا ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے جب اتنا وہ کلیر ہے میرا کارکن میرا ایک عام ہامی اور ووٹر شاید میرے ناکی دین اس بات کو نہیں سمجھتے میرے ناکی دین اس بات کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صرف مجبوری ہے کہ بائیس اگس کے بعد ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی چوئیس تھی اگر ذاتی طور پر مجھے اپنے آپ کو بچانا ہوتا چند ایم این ایس کو ہم جو پی ایس پی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ استفعہ دے دیتے اور ہمارے ساتھ آ جاتے یا گھر بہت جاتے پی ایس پی بھی کر رہے ہیں لینڈن بھی کہہ رہا ہے استفعہ دے دیں ہر ایک استفعہ مانگنے کی وجہوہ ڈیفرنٹ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ استفعہ دیں گے تو آپ پارسائی کو ثابت کر سکیں گے اور الہدگی کو ثابت اور یہ ثابت کر سکیں گے ہمارے ساتھ ہیں یہ ان کا دیکھنے کا انداز ہے لنڈن والوں کا اب یہ کہنا کہ چونکہ منڈیٹ وہ کہتے ہیں کہ بانی تحریک کے نام کا ہے وہ ہی سمجھتے ہیں تو میں دونوں کے لیے میرے پاس جواب ہے کہ دیکھیں یہ منڈیٹ ایم کی ایم کا ہے ایک نظریہ کا ہے ایک ایڈالوجی کا ہے یہاں کے لوگوں کی یک جہتی اور ان کے اتحاد کی زمانت کا منڈیٹ ہے اور پاکستان کے نام کا منڈیٹ ہے ہمارے نزبولین میں آئین پاکستان اور ریاست پاکستان سے بڑی کوئی چیز نہیں اگر واقعیتاً میں نے 23 اگست کی پلس کانفرس میں کہا تھا حسد اللہ کہ اگر جو 22 اگست کی پالیسی ہے اگر لندن والے یہ کہہ دیں کہ یہی اب ایم کی ام ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایم کی ام ہم ان کو واپس کر دیں گے ہم کوئی اور پارٹی بڑھا لیں گے ڈوٹس آپ بہت سارے محاذوں پر آپ لڑ رہے تھے اب آپ کو ایک اور محاذ پر بھی لڑنا پڑ رہا ہے یعنی اپنی ہی پارٹی کے ایک دوسرے وینگ کے ساتھ جو لندن ہے آپ کے خلاف نعرے دیواروں پر یہاں لوگ لگا رہے ہیں از خود اس محبت کی وجہ سے جس کا آپ نے ذکر کیا یا پلینٹ طریقے سے آپ کا وہ والا مخالف گھر لکھوا رہا ہے دیکھیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا اس میں ہماری حوصلہ شکنی کرنا ہمارے اعتماد کو توڑنا ہمارے عظم اور استقلال کو توڑنا ہماری صفوں میں ایک کھلبلی اور ایک پینک کرنا لیکن میں آپ کو یہی تو بتانے کی بات کر رہا ہوں کہ جو بائیس اگستہ ثانیہ ہے اس سے میرے کارکنوں کی اکثریت ہمارے کارکنوں کی اکثریت یعنی سب آپ آکے ذرا سا دو تین دن مرکز جو آرزی پی آئی بی کا آئیں چھبیس کے چھبیس ٹاؤن کے انچارجز جوائنٹ انچارجز ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت جو کسی وجہ سے غیر حاضر یا انڈرگراؤنڈ یا ان کو پی ایس پی کا دباؤ ہے اس لئے وہ غیر حاضر ہے یا انڈرگراؤنڈ ہے اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو وہ سب کے سب موجود ہیں میں نے پرسوں دو روز پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں رات کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جب گلفراز خٹک کو اریسٹ کیا گیا ہم نے تو فیصلہ کر لیا کہ ہم بائیس سے آگے جانا چاہتے ہیں بائیس سے ہمارا تعلق نہیں ہے لندن سے ہمارا تعلق نہیں ہے تحریک کے معنی سے ہمارا تعلق نہیں ہے لندن سے وہ ایمکیم نہیں چل سکتی پاکستان کی سیاست پاکستان میں ایمکیم کی سیاست پاکستان سے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بائیس سے پہلے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مگر آپ کا تعلق 36.30 سال کا تعلق ہے بھی ان پالیسی سے آپ بات کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے جو ایسی چیزیں جو پاکستان کے قانون کے مطابق جرم کے زمرے میں آتی ہیں وہ اگر باعث سے پہلے ہوئی ہیں تو اس کا حساب آپ سے مانگا جائے لندن سے مانگا جائے کس سے مانگا جائے کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی اس کا حصہ تھے نہیں اگر یہ ثابت ہو کہ یہ پولیسی تھی کوئی کرائم ہوا کوئی تشدد ہوا کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہوا اور پولیسی ثابت ہو کہ یہ بقاعدہ منظم ایک پولیسی پریسکرپشن تھا پولیسی صحیفہ تھا ڈوٹ صاحب ایک مختصر بریک لے رہا ہوں پروگرام میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ڈوکٹر فاروق ستار صاحب سے ہم نے ڈسکس کرنی ہے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتا ہے پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں ڈوکٹر فاروق ستار صاحب سربراہ امکیم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں سامنے آیا جس میں اس نے کہا کہ میں نے محمد انور کے کہنے پر اور ان کو عطا حسین نے کہا تھا میں نے یہ ٹارگٹ کلنگز کی میں نے گاڑیاں چھینی میں نے چاہتین چار مختلف جگہوں پر بم دھماکے کروائے اب وہ جرم ہے جو پاکستان میں ہوا ہے جس میں جانے بھی گئی ہیں اب اس کے کا الزام کس امکیم کے ساتھ جائے گا فاروق ستار صاحب جس کے سربراہ ہیں اگر آپ رینجرز کے جو سربراہ ہیں اس وقت اور ان کے جو عالی اہلکار ہیں ان کے سامنے دو مرتبہ کمس کا بفتگوی ہے میں نے کہا کہ مجھے اس دن انتہائی خوشی ہوگی جس دن سعید بھرم کو گرفتار کیا جائے گا اور سعید بھرم کے جو سرپرست ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے گا یہ میں کیا چکا ہوں کون ہے اس کے سرپرست جو بھی ہیں میں نے کہا کہ مجھے میڈیا ٹرائل نہ کریں ان کو ایکسپوز کریں اور تباہی بربادی کی ہم نے کیا اداروں کی ٹپس پر کورنگی کا ایک ذمہ دار تھا بڑا اس کو تحریک سے الگ نہیں کیا کیا ہم نے سرجانی ٹاؤن کے انچارج کو جب ہمیں رینجرز کی طرف سے اطلاعی کہ وہ اینے دو سو چیلیس کے ذمینی الیکشن میں گھڑ پڑ کرنے جا رہا ہے ہم نے دو دن پہلے اس کو اس کے ذمہ داری سٹا دیا ہم تو ہمارے ایمہ پر مطالبے پر یہ آپریشن ہوا ہے تو ہم تو آپریشن کرنا چاہتے ہیں چار مارچ دو ہزار پندرہ تک ہمارا یہ کہنا تھا کچھ انٹیلیجنس ایویڈنس شیئر کریں پھر آپ دیکھیں اگر ہم آپ کے ساتھ پانچ ہزار چھاپوں میں مدافیت نہیں مضاہمت نہیں اور ہم نے گرفتاری چھاپوں پر شور اتنا نہیں کیا ہمارا زیادہ شور لا پتہ ہو جانے والے کارکنان پر ہے جو ماورہ عدالت قتل ہو جن کی باڈیز ملتی تھی ان پر ہمارا شور تھا لوگوں نے مکس کر دیا گویا کہ ہم گرفتاری اور چھاپے پر اب ہم نے گلفراس خٹک کی گرفتاری زیا اللہ کی گرفتاری پر شور کیا تو اس لیے کیا کہ ان کو بائیس اگست کے کیس میں گرفتار کیا جس میں آپ بھی جس میں میں بھی ہوں تو پھر مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے پھر یہ پیکن چوز نہیں ہونا چاہیے ہمیں آپ بائیس میں رکھنا چاہتے آپ ہمیں جڑاوہ رکھنا چاہتے آپ رکھیں لیکن کور نوید نے تو عدالت میں آگے کہاتا کہ ہم فاروق ستار کے ساتھ ہیں یہ شکوہ آپ کا کس سے ہے میرا شکوہ تو حکومت سے ہے اداروں سے وہ اپنی پالیسی اور فیصلوں کو کلیر کریں چودین نصار صاحب نے کیا وعدے کیا تھے آپ جس کا پریس کانفرنس میں ذکر کر رہے تھے کہ چودین نصار صاحب اپنے وعدے پورے کریں کیا ایکشپک کرتے ہیں آپ ان سے کیا وعدے ہیں گریوانس ریڈریسل کمیٹی کہیں دی بنائیں تاکہ جو شہیدوں کے مقتولین کے اہل خانہ ہیں جو بے گناہ بلا جواز گرفتار ہوئے وہ جا کے اپنا رونا روئے اور انصاف ہوں ان کے ساتھ اگر وہ صحیح کر رہے ہیں اور ہم جھوٹے ثابت ہوں یا زیادتیاں ہو رہی ہیں تو اس کا ازالہ ہونا چاہی گریوانس ریڈریسل کمیٹی اسی طرح مونٹرنگ کمیٹی بننی چاہیتا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں پھر اسی طریقے سے یہ تو وہ مطالبہ تھا نا جو کراچی آپریشن کے آغاز پہ جو آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کی گئی تھی وہ آج تک پورے نہیں تھا وہ تو وزیراعظم نے خود از خود یہ کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے پھر ہم نے چار کمیٹیاں بننی تھی پھر ہم نے استفعے دیئے تو پھر ہمارا مطالبہ بنا اور گریوانس ریڈریسل بنی ابھی پرویز رشید آئے تھے بائی سرگست کو اور یہ معاملہ شاید آگے بڑھتا اگر لندن سے یہ ہماقت نہ ہوتی اور یہ ہماقت اس طرح کی خودکشی کہ اپنے پیروں پہ کلھاڑی نہیں ماری بلکہ اپنے پیر کو کلھاڑی پہ مارا گیا تو یہ میں پبلک لی کہتا ہوں تو یہ ساری باتوں کو رکھ کے اگر دیکھیں تو اب اب سچویشن یہ ہے میرے بھائی کہ اب بھی اگر یہ تردد ہوگا یہ شش و پنج میں رہیں گے ادارے اور حکومت اور ٹرسٹ نہیں کریں گے تو میری بلا سے میں نے تو نیک نیدی سے ہم نے تو اخلاص سے سنجیدگی سے اخدام اٹھا لیا اور ایسا کبھی نہیں کہ آئین میں سے تحریک کے معنی کا نام نکال دیا ان کے سواب دید اختیارات نکال دیا آئین کاغذ کا پلندہ ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی بڑی علامتی سیاسی تنظیمی نظریاتی اہمیت ہوتی ہے اگر لوگ سمجھے لوگ تنخید بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آج نکال دیا کل شامل کر دیں گے تو دیکھیں یہ کہنا بہت آسانی ہے اس کا ویسا کوئی امکان ہے آپ کے ذہن میں شاید ہو کہ اگر یہ ہو جائے اگر وہ اپنی باتوں سے پیمازت کر لیں یا کچھ کچھ ایسا آپ کہتے ہیں ہو جائے تو وہ آپ کے امکان ہے کہ آپ دوبارہ جوڑ جائیں اس کا امکان تھا اگر لندن سے جو ہے وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کنفیوجن کی حد تک تاثر کی حد تک اس امکان کو آپ لے سکتے ہیں میں تو اپنی طرح سے کہتا ہوں اس کا امکان نہیں تھا بھئی ہم نے الگ کرنے کے لئے الگ کیا ہے لندن سے جدا ہونے کے لئے کیا ہے اور ہم نے تو لندن کے چار جو رابطہ کمیٹی کے عراقین تھے ان کو بھی ہٹا کر یہ کہا کہ وہ پاکستان میں آئیں گے اور رابطہ کمیٹی کے ساتھ اور بائیس سے اور لندن سے الگ کر کے سیاست کریں گے تو فبیہ ویلکم بیک لیکن تیس اگرس کے پالیسی فریمورک کے ساتھ نہیں ہے تو بھر رابطہ کمیٹی میں بھی نہیں ہے اور انہوں نے تو اس کا جواب دیا کہ ہمیں تحلیل ہی کر دیا جبکہ وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے وہ کوئی جماعت نہیں ہے پاکستان کے آئین الیکشن کمیشن کے ساتھ ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاٹی کے آئین کے مطابق تو ان کی حیثیت تھی نا دیکھیں پاٹی کے آئین بھی تو ریجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں یا تو میں بائیس اگرس کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں اپنے منشور کو چینج کر دوں پھر الیکشن کمیشن اور پاکستان مجھے ریجسٹر کرے گا پھر کیا پاکستان میں میں الیکشن لڑ سکوں گا پھر کیا ریفرنس نہیں ہوگا پارٹی کے اوپر پابندی لگنے کا یہ ساری باتیں بھی سوچنی چاہیے آج تو بائیس اگرس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہم تو آگے نکل گئے تو ہمارا فیصلہ اتنا مناسب اتنا بہتر اتنا ناگزیر تھا کہ لندن سے بھی تئیس اگرس کی صبح کو اس کی تائید ہوئی تھی ٹھیک ہے نا وہ سیکنڈ تھوٹ یا آفٹر تھوٹ کچھ بھی ہو جائے لیکن انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ لندن کے لوگ آرام کریں علاج کریں اور اللہ تعالیٰ پر معاملات کو چھوڑیں ہم عوام کو مایوس نہیں کریں کیونکہ انہوں نے بھی تو بیڑا عوام کی خدمت کا اٹھایا تھا نا بھائی تو اسی عوام کی جب ہم خدمت کر رہے ہیں چھتیس سال کے اپنے تجربے کی روشنی میں تو مناسب کیا ہے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو اب ذہنی سکون بھی ملنا چاہیے یہ غلطیاں بار بار نہیں ہوئی جن کو آپ نے یہ نعرے سنا سنا کر بڑا کیا ہے ان کی سیاسی پرورش کیا ہے کہ منزل نہیں رہنما چاہیے اس طرح کے نعرے جو آپ دیتے رہے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں کے لئے کیسے ممکن ہے وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں آپ کا ووٹر ایمٹی ایم جن کو آپ کی کمیونٹی کے لوگ مہاجر اور دیگر کراچی کے شہری وہ کیسے مان جائیں اس بات کو جن کی آپ نے ذہنی پرورش ان نعروں کے ساتھ کی ہے وہ کیسے مان جائیں گے یہ بالکل اسی طرح یہ بات مشکل ہے کہ وہ نہیں مانیں گے جس طرح وہ یہ بات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو گزشتہ تین سالوں سے تحریک اور پارٹی ایسی غلطیاں ہو رہی تھی ایسی حبانختیں ہو رہی تھی جس کو ہمیں ڈیفنڈ کرنا پڑتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ کتنی مشکل وکٹ پر ڈاکٹر صاحب کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ڈیفنڈ کیا لیکن کارکون سمجھتا تھا تو کیا کارکون ایم کیم کا کارکون جتنا باشہور ہے اگر وہ یہ اپنی عقیدت اور محبت میں یہ کہتا ہے کہ منزل نہیں رہنما چاہیے یہ شیر کا مصرہ ہے یہ اس کا نظریہ ہے وہ اپنے قائد یا بانی کے ساتھ اپنی منزل کو جھوڑتا ہے کہ بانی اور قائد ہوگا تو منزل ہوگی لیکن بائیس اگست کے بعد اس نے بھی یہ تہیہ کیا ہے کہ اگر بانی کا کنٹریبوشن جتنا تھا اتنا تھا اب تحریک کو ایک یونٹی اسی یونٹی اور اس کا دوسرا رومینس اینکیو ایم ہے یہ نظریہ ہے ان کی بقا سلامتی کی زمانت جس میں نے کہا ان کے مسائل کا حل وہ سارا یہ کارکون نے یہ فیصلہ کیا یا آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے کوئی ریفرینڈم کروایا ہے کوئی الیکشن نہیں ہوا ایک ہوا بلکہ وہ آپ ہار گئے یا آپ کو کیسے پتا چلا کہ لوگوں نے یہ فیصلہ گئے مجھے کارکونوں کی ڈیفیکشن کا جو اندازہ ہوا ہے مثال کے طور پر اگر میری لیور ڈیویجن میں کوئی بارہ رکنی کمیٹی تھی تو اس میں دو لوگوں نے اپنی معذولی اور مجبوری کا اظہار کیا تو میرے سامنے ہے وہ بات کہ وہ کام نہیں کر سکیں گے تو وہ اپنے گھر پر بیٹھے گئے اچھا ہم ان کے خلاف نہیں ہے کہ ان کو ہم گرفتار کرا دیں اب یہ ان کا اپنا عمل ہے پولٹیکل رائٹ ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اس لیبرٹی اس لیبرل پالیسی کی وجہ سے کہ یہاں تشدد کی کسی کو اجازت نہیں ہے جبر کے ذریعے سے ہم اپنی کوئی بات کسی پر مسلط نہیں کریں گے میرے خالق میں یہ اتنی خوبصورت پالیسی ہے اس کو لوگوں نے ہاتھ او ہاتھ لیا ہے جبکہ جب خوضہ ازار الحسن کو گرفتار کیا جارہا تھا تو پی ایس پی کے ایک رہنما کے چار ایم پی ایس کے پاس سکرین پر میں نے میسیجز دیکھیں کہ اب بھی دیکھ لو جب خوضہ ازار الحسن کے ساتھ یہ رہا تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا یہ ان کے رہنما ہی ایس ایم ایس کر رہا ہے وہ پالیسی علاق ہے ہماری پالیسی علاق ہے تو یہ فرق ہے ان پالیسیوں میں اور یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے جب واتس ایپ پہ آئے گا جس کے نمبر سے آئے گا تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے تو ہم تو ثبوت و شواہد کے ساتھ بات کریں گے جب کریں گے ڈوٹ صاحب ایک مختصر بریک لے رہا ہوں بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ڈوکٹر فاروق ستار صاحب سے ہم نے ڈسکس کرنی ہے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتا ہے پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیر کہتے ہیں ڈوکٹر فاروق ستار صاحب سربراہ امکیم پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوٹ صاحب آپ نے اپنی حالیہ پریس کانفرس میں استیفوں کی بات کی اور آپ نے اس سے پہلے بھی استیفوں کا اشارہ دیا ہوا ہے اب آپ سے مطالبے بھی ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ آپ استیفے دیں آپ جمہوری عمل کا حصہ رہیں یہ اچھی بات ہوگی یہ پاکستان کے مفادمے بھی ہے آپ کی پارٹی کے بھی لیکن ایسا کیا ہوگا وہ کیا نکتہ آ جائے گا ایسا جس کے بعد آپ کو لگے گا کہ اب تو چارہ نہیں ہے اب تو استیفے دینے ہی پڑیں گے وہ نکتہ کون سا ہے جو آپ کے ذہن میں ہے نہ لندن کے کہنے سے استفعے دیں گے نہ کسی اور جماعت کے کہنے سے ہم استفعے دیں گے ہاں ہماری ہمارا ہی آپشن ہے اور جب ہماری ضرورت ہوگی تو ہم خود فیصلہ کریں گے اور پھر فیصلہ کر کے ہم وہ استفعے دیں گے اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارے جو مرکز ہے جس میں خرشید میموریل ہال ہے ہم وہاں پر اگر جا کے سیاست نہیں کر سکتے اب بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ پورا مند ایک بے گناہ سیاسی کارکن کو سیاست کرنے پر پابندی ہے گلفراز خٹک کو گرفتار کیا گیا جبکہ وہ تیس اگس کی پالیسی کے ساتھ کھڑے وہ بائیس اگس کی پالیسی کے ساتھ نہیں ہیں ہم بائیس سے نکل کر تیس کی پالیسی فریمورک کو رہنما اصول بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں لیکن اگر ہمیں زبردستی انیس سو پچاس لوگ اگر نامزد ہو گئے تو میں بھی اس میں نامزد ہوں یا تو فیصلہ کر لیں کہ حکومت ہمیں بائیس ہی کی پالیسی میں تول رہی ہے اور اسی سے پرک رہی ہے تو پھر ہمیں ہمارے ناکردہ گناہ کی سزا دیں ہمیں زبردستی جوڑاوہ رکھیں بائیس کے ساتھ لندن کے ساتھ گرفتار کر لیں اور ہمیں سیاست نہ کرنے دیں یہ پالیسی تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے میرا سوال یہی ہے کہ اس میں کونسا ایسا نکتہ عروج آ جائے گا جس کے بعد آپ کو لگے گا اب تو نہیں آگیا ہے نا ہم نے تو آفر کر دی ہے کہ بھی تاریخ اور وقت کا تائین کریں ہائی کورٹ میں ہمیں بلائیں انیس سو پچاس لوگ گرفتاری دیتے ہیں کہ کورنویت کو بے گناہ جو شاہد پاشا ہیں کمر منصور کو تو پہلی بے گناہ پکڑا ہوا ہے وسیم اختر رہو صدیقی اور اور سیکڑو کارکنانے جو میں بے گناہ ہے سیکڑو میں سب کی بات نہیں کر رہا سو فیصد کی بات نہیں کر رہا دکٹر آسین کیس کیا بات کر رہے ہیں اس میں جو لوگ پکڑے ہیں وہ بے گناہ ہیں میں تو اور کیسوں کی بھی بات کر رہا ہوں یہ تو انٹریسٹنگ ہوگا انشاءاللہ جب آگے آپ اس پہ الہیلہ سے پروگرام کریں گے کہ بارہ سو لوگ اس وقت ایمکی ایم کی گرفتار ہیں ان میں سے واقعیتاً کتنے لوگوں پر جو مقدمات بنے ہیں وہ عدالت سے بھی سکتے ہیں دکٹر آسین کیس میں جو لوگ آپ کے رہنما جو گرفتار ہیں وہ بے گناہ ہیں آپ کے خیال میں میرے رہنما بھی بے گناہ ہیں اور مجھے شاید یہ بھی یقین ہے کہ دکٹر آسین یہ کیس ہی سرے سے جھوٹا ہے بے بنیاد ہے تو پھر انیس قائم خانی بھی آپ کے خیال میں بے گناہ ہوں گی اس کیس میں کم از کم بے گناہ ہوں گی یقیناً اس لیے کہ اس کی تو تحقیقات جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹرز یا اینکرزیں انہوں نے کی ہیں اور اکثر پروگرام میں تو اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں اس کیس کی کہ وہ کسی دہشتگرد کا علاج دکٹر آسین کے کسی آسپٹل میں نہیں ہوا مجھے یقین ہے کہ جب وسیم اختر نے کسی کا علاج نہیں کروایا رہو صدیقی نے کسی کا علاج نہیں کروایا تو قادر پٹل اور ڈاکٹر آسین نے بھی کسی کا علاج نہیں کروایا بلکل مجھے یقین ہے اور اگر ایسا ہے اور علاج مال جا کرا کے وہ لوگ چلے گئے تو یہ تو ہم اپنے نظام کی بہت بڑی کمزوری کو ایکسپوز کر رہے ہیں پھر یہ کیس کی پروسیکوشن کب ہوگی اس کی انویسٹیکیشن کب ہوگی یہ عدالت مگر یہ کیس صرف ڈاکٹر آسین کو ڈیٹین کرنے کے لئے بنایا گیا تھا تاکہ بعد میں کرپشن سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر اس کی تحقیقات کی جائے سکے اور میں نے تو پہلے بھی مگر مسئلہ یہ ہے یہ سب چیزیں جب آپ کہتے ہیں تو فوری طور پر یہ جو پچھلے دس سال میں کراچی میں خاص طور پر جو سیاست ہوئی ہے جو لائن آرڈر کی سیچویشن رہی ہے اور اب یہ جو اسلحہ پکڑا گیا ہے اگر میں سپیسیفکلی بات کروں یہ بہت بڑی تعداد میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنگ کے لئے شاید اتنا اسلحہ چاہیے ہو ایک شہر میں جنگ لڑنے کے لئے تو یہ جو اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ پکڑا گیا اور ظاہر ہے اس کا تعلق آپ کی پارٹی کے ساتھ جوڑا گیا کہا گیا عزیز آباد سے پکڑا گیا اور سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت کسی کی جررت تھی ہے وہاں پر قدم بھی رکھے تو یہ یہ کیا ہے آپ اس اسلحے کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم نے تو اس اسلحے یا کہیں بھی کوئی اسلحہ ہے اتنا سختی سے ڈیناؤنز کیا ہے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے کہ میں آپ کو پوری زمانت دیتا ہوں کہ ایمکی ایم پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی شخص ہمارے شیلٹر میں آج بھی موجود ہے اور اس کا تعلق ہے مجھے بتا کر یا بغیر بتائے اس کو گرفتار کرنا ہو اور اس سے تحقیقات کرنی ہو چاہے کسی بھی لیول کا آدمی ہو ہم پورا کوپریشن کریں گے اگر ہمیں ہمیں کہیں کوپریشن کرنا ہے اس کی اصل کلپریٹس تک پہنچنے کے لیے یہ کیا سادش ہے اس کے پیچھے یہ پھر اسلحہ نہیں ہے اگر جنگ کے لیے لائے گیا ہے تو پھر یہ اس کے پیچھے بقاعدہ ایک منصوبہ ہے تو وہ منصوبہ سازوں کو بھی ایکسپوز کرنا ہے ہم ایسی ہر مذبت کوشش کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے کہ جہاں بد امنی تباہی بربادی جہاں قتل و غارت گری کہ حوالے سے کوئی بھی سازش کی گئی ہم اس کو بے نقاب کرنے کے لیے اس میں اگر ہماری اس صفوں میں کوئی کالی بھیڑ ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم اس میں قریبی تعامل چاہیے اگر اس کیس کی انویسٹگیشن ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق ایمکیم کے ساتھ ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جنب یہ بائیس سے پہلے ہوا یہ تیس کے بعد کے لوگ ہیں ان کو اب بائیس سے پہلے کو بھول جائیں یہ تو نہیں کہیں گے آپ اس طرح کے کیسز دیکھیں میرے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کوئی سکیننگ مشین نہیں ہے کہ میں لوگوں کو اس سے گزار کر ہاں میں یہ یقین دلاتا ہوں تمام پاکستان کے لوگوں کو کراچی کے شہریوں کو کہ ہمیں جو یہ موقع ملا ہے تو اس میں ہم انیس سو چوراسی کی ایمکیم کو جو ہے وہ دوبارہ قائم کریں گے جو گلیوں اور محلوں میں قائم ہوئی تھی ہمارے پاس وسائل زیرو ہیں آج پولٹیکل چیریٹی زیرو وسائل ہیں ہم دوبارہ سے جو ہے وہ یہ سارا کام ہم نے کھالے بھی جمع نہیں کیا اپنے چیریٹی داروں کو چلانے کیلئے اللہ پر معاملہ چھوڑا ہم اپنے شہیدوں کی فیملیز کو بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایڈپٹ کر لیں ہر مہینے ہمیں چالیس لاکھ روپے نہیں چاہیے ہر مہینے کوئی پانچ فیملیز میں ایڈپٹ کر لوں گا پانچ کوئی اور کر لے گا اس طرح ہم ان کی ذمہ داریاں اٹھا لیں گے ہم کیوں کسی کو موقع دیں کہ کہیں پر کنٹرو ورسی میں ہم آ جائیں تو ہم تو کوشش اسی طرح سکریننگ کریں گے اپنے تمام چھوڑیس ٹاؤنز کی ان کے نیچے جو دیڑھ سو یونٹ شہید ہیں آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک نئی پارٹی بنا لے تھے آپ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ہے انیس سو چوراسی والے جذبے سے کام شروع کر رہے ہیں یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو اس طرح کی ایک پارٹی کی ضرورت ہے وہ آ جائیں ایسے میں جبکہ ان کے پاس کوئی اپشن نہ ہوتا سب لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو آسان نہ رہتا آپ کے لئے وہ مخالف گروپ جو لندن سے بیٹھ کے مخالفت کر رہا ہے وہ بھی نہ کرتا دیکھیں اگر پارٹی صرف ایک فرد کا ہی نام ہے تو میں اپنے اوپر اعتماد کر کے یہ کر لیتا ٹھیک ہے نا پارٹی ایک سیاسی عمل ہے اتنے سالوں کی لوگوں کی خون پسینے کی کمائی ہے ان کا اساسہ ہے ان کا سرمایہ ہے جو میڈل کلاس پالیٹکس ہے اسد اللہ کے لئے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے باہر سے بیٹھ کر لیکن یہ لوگوں کے دن رات لگے ہیں قربانیاں دی ہیں وہ سب جڑے ہیں اس پارٹی کے نام پر اس کے نظریہ کے نام پر تو اور پھر کیا میں پارٹی کو مسترد کر کے پوری پارٹی کو کہہ دوں پوری پارٹی خرابتی پھر اس پارٹی کے ورکرز کو میں دوبارہ نہیں پارٹی میں نالوں اگر وہی ورکرز آنے ہیں اور پی ایس پی کو بھی انہی ورکرز پر اپنی عمارت کھڑی کرنی ہے تو پی ایس پی نے کیا یہ سکین مشین لگائی تھی اور اگر میں دعوے سے کہوں کہ بہت سارے لوگ وہاں پر گئے ہیں جو کرائم میں ہو سکتے تھے جو انہوں نے شیلٹر لیا ہے تو کیا انہوں نے سکین لگا کے دیکھا ہوئے ایسا ہوا ہے مطبع وہ جو ایمکیم میں تھے اور وہ کرائم میں ملوظ تھے جو انڈرگراؤنڈ تھے جو ایک عرصے سے نظر نہیں آتے تھے اچانک وہاں پر نمودار ہوئے لیکن دور سار پہلے تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ ہمارے لوگ ہیں انڈرگراؤنڈ ہیں یا یہ کلپرٹس ہیں یا یہ کریمینلز ہیں جب وہاں چلے گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کریمینلز کو انہوں نے سکیننگ مشین سے گزار کے لے ایسا نہیں میں نے کہا مجھے لسٹ دے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص یہاں ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لیکن اگر مجھے نہیں معلوم ہے تو میں نے اس کی گرفتاری پہ تو نہیں رکاوٹ ڈالی میں نے تو نہیں کہا ہم نہیں گرفتار کرے میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں اچھا یہ میرا بھی رائٹ نہیں کہ میں کسی کو کریمینلز کہہ دوں لیکن میرا یہ رائٹ ضرور ہے کہ وہ مطلوب ضرور تھے یہ اندازہ ہمیں ہے وہ وانٹڈ تھے لیکن ہمارے ساتھ تو کہانی اُلٹی ہوئی ہے وانٹڈ تھے مکم کے تھے اور وہاں چلے گئے وہاں چلے گئے وانٹڈ تھے لیکن میرا رونہ یہ ہے ایک مہمہ حل نہیں ہوا کہ جو ان وانٹڈ تھے وہ اچانک رات و رات کیسے وانٹڈ ہو جاتے ہیں اور جو وانٹڈ تھے وہ وہاں چلے گئے وہ ان وانٹڈ کیسے ہو گئے اسی کو تو صد اللہ میڈیا نے مجھے اس میں سپورٹ نہیں گیا اس ابحام کو کلیر کروا دیں خدا کی قسم کراچی کے آپ نام لیں چار سی لوگوں کے دس لوگوں کے نام لیں ہم ان سے پوچھیں گے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون وانٹڈ تھا کون نہیں تھا آپ بتائیے آپ نام لیجئے پانچ ساتھ لوگوں کے جو وانٹڈ تھے اور مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس چلے گئے وہاں بیٹھتے ہیں دیکھیں عمران ایک لڑکا تھا اس کو گرفتار کیا گیا علیاء خطباد سے اور اس کو امجد سابری کے مرڈر کیس میں ڈالا گیا تھا اور ٹکر سے لیتے اور بہت میڈیا ڈرائل ہوا تھا وہ آپ دیکھ لیں اس وقت کس کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے ایسے میں آپ کو سینکڑوں نام دے سکتا ہوں لیکن میں کسی کو متعون کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پنجاب اور اسلام آباد سے انکرز کو لائیں وہ بیٹھے ہمارے ساتھ ہم ڈاکیمنٹس پر یہ ساری جائیں وہ پھر ہمیں دو تین گھنٹے دیں اور یہی چیز مجھے میں نے کور کمانڈر صاحب سے ٹائم مانگا ہے کہ مجھے دیں اداروں کی کریڈیبلیٹی اگر دعو پر لگے گی اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا اور ہمیں اسپیس نہیں ملے گی ایک اچھا میڈل کلاس سیاسی عمل ضائع ہو جائے گا کسی ابحام میں شک و شبے میں کہ پوری پارٹی کو ہی آپ کریمنل سمجھیں گے ہر ایک پر شک کریں گے تو پھر پاکستان کیسے آگے بڑھے گا کراچی میں ایک سیاسی عمل چاہیے ایک اونرشپ چاہیے اب اس کے بغیر کراچی میں دیر پا لوگوں کو اونرشپ دینی ہوگی اور ہم تیار ہیں ہم نے میئر ڈیپٹی میئر چیئرمن وائس چیئرمن زلو کے یوسیز کے ہم نے ہم نے کہا کہ یہ رینجرز کے ساتھ تعاون کریں گے یہ پلس کے ساتھ تعاون کریں گے اور یہ علاقوں سے جرائم کے رجحان مجرموں کی نشاندہی تشدد کرنے والے تشدد کے رجحان دہشتگردی انتہا پسندی یہ اس رجحان کو لاکے دیں گے جو مسلکی تفرقہ ہے یہ جو فرقہ باریت ہے جو مذہبی جو رواداری کو قائم کرنا ہے اور اسی طرح جرائم کے دوسری وجوہات ہیں اس کے خاتمے کے لیے اور ان رجحانات کی نشاندہی ہوگی انتہا پسندی کو روکیں گے ضرب عزم مار رہے ہیں لیکن انتہا پسندی کو مدرسہ اصلاحات نہیں ہوئی ہے جو ججوں اور گواہوں کی پروٹیکشن اس کا قانون پاس نہیں ہوا ہے پھر نصاب تبدیل نہیں ہوا سکولوں کا بہت سارے ایسے کام ابھی باقی ہیں اس کے بغیر اب کمیونٹی پولس نہیں ہے چوگیداری نظام نہیں لگتا یہ وہ کام ہے جس کو کیے بغیر دیر پا پائدار ام کی زمانے چھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ڈورٹ صاحب ایک مختصر بریک میں لے لیتا ہوں پروگرام میں بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ڈوکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کی سیاست کے حوالے سے اور حالیہ دنوں میں جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے اور جو ملکی سیاست ہے اس پر ہم باتشت کر رہے ہیں ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی بلاول بھٹو نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ الطاو حسین کراچی کی حقیقت ہے اور حقیقت تھے یہ بیان مکم پاکستان کے حق میں ہے یا ان کی مخالفت میں ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول اس کو تھوڑی سی اگر اور وضاحت کر دیتے کہ اگر 22 اگست کی پالیسی کو لے کے اگر یہ مکم کا منچور اور نصبولین ہے تو یہ اگر واضح ہو جائے تو پھر عوام کسی الیکشن میں رائے دیں گے کہ وہ 22 اگست کی پالیسی اور پاکستان ملک دشمنی کی پالیسی کے ساتھ ایم کم کو ووٹ دیں گے یا پاکستان کے ساتھ اگر ایم کم کھڑی گئے تو اس کو ووٹ دیں گے تو میرے خیال میں بلاول کو تو یہ اگر وہ یہ کہہ دیتے تو اچھا ہوتا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ انکل الطاف ایک حقیقت تھے ایک حقیقت ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے فیور میں بیان جاتا ہے سیاسی بحول میں یا آپ کی مخالفان میں جاتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا اس میں کوئی مفاد ضرور ہوگا کیا مثال کے دو پر پہلے وہ سمجھتے سے مائنس ون کا فارمولا اور یہ صرف الطاف حسین مائنس ہو گئے تو کام چل جائے گا لیکن جب پی ٹی آئی نے جب سے انہیں تھوڑا سا فاصلہ کیا ہے انہیں تھک اور زرداری صاحب کے لیے بیان دیا ہے تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ زرداری صاحب بھی مل سے باہر ہیں تحریک کے بانی الطاف حسین صاحب بھی مل سے باہر ہیں اسی طریقے سے اب نواز شریف صاحب کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے لیے بھی مائنس ون کا کوئی فارمولا ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے مجھے نہیں بتا کہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہمیں ہوا میں یہ ساری چیزے سننے کو ملتی ہے ایسا ہو رہا ہے تو یہ پھر یہ مائنس تری ہو جائے گا اور شاید پھر وہ تینوں کو مل کر بھی شاید کوئی آگے کوئی جدو جہد کرنی پڑے یا سیاسی سٹرگل کرنی پڑے تو وہ کوئی اگر اپنا وہ انٹریس دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں جو مائنس ہو گئے ہیں ان سب کو مل کے تو وہ اس انٹریس میں کوئی بات کہہ رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اس کا ایک ریزن لیکن کل تک وہ پی ٹی آئی کے گنگا رہے تھے اور یہ بھی تھی کہ ایک کنٹینر پر دونوں کھڑے ہو کے بات کریں گے ملان خان و بلال خوٹو آج وہ پی ایم ایل این سے زیادہ قریب نظار آ رہے ہیں تو پاکستان کی سیاست تو ایسے آپ کی اس پر اپیرین کیا ہے کہ الطاف حسین کے حقیقت تھے اور حقیقت ہیں آپ جاتی رائے میں انڈورس کرتے ہیں اس سیٹمن کو دیکھیں اکیس اگست تک تو میں بہت عظم اور استقلال کے ساتھ اس بات پر کھلا ہوا تھا لیکن بائیس اگست کو جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ایم کی ایم کے بھی ووٹ دینے والے اس بائیس اگست کو اچھنی آسانی سے بھلائیں گے درست ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس جرم کے نتیجے میں جو ہوا بائیس تاریخ کو الطاف حسین صاحب پر آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے لیکن کسی بھی آئین اور قانون کے ماہر سے آپ پوچھیں گے تو آرٹیکل سکس کا اطلاق اس جو ارتکاب کیا گیا اس سنگین غلطی کا جرم ثابت ہو تو اسے آپ جرم کہہ دیں اور جو الزام ہے آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے آپ نے آرٹیکل سکس کا مطالبہ نہیں کیا لیکن سندھ اسیمبلی میں جو آرٹیکل سکس کا مطالبہ کر کے ایک رادہ دے پیش کی گئی آپ نے اس کو انڈوس بھی گیا وہ ہم نے ریلیکٹنٹ لیک کیا کیونکہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ماں تیار نہیں ہو رہی تھی ان کی زد تھی کہ نہیں ہم آرٹیکل سکس کو لائیں گے تو ریلیکٹنٹ آپ کو کیا تھی آرٹیکل سکس کا اطلاق ہی نہیں ہوتا وہ ہوتا یا نہیں ہوتا یہ تو عدالت فیصلہ کری نہیں اسی لئے تو پھر آئین اور قانون کا کوئی بھی آرٹیکل لے لے نا آپ پورے آئین کا اطلاق کریں پورے قانون کا کریں سکس کیوں تو ہم نے تو اس کو عدالتوں پہ چھوڑ کے حکومت اور ریاست پہ چھوڑا کے وہ ریفرنس بنا کے بھیجنے ڈاکٹر شاید اسی وجہ سے آپ پر شک کرنے والے شک کرتے ہیں نہیں دیکھیں اچھا آپ بابر ستار سے پوچھ لیں آپ جتنے بڑے لائر جو مختلف فورنس پر آتے ہیں کہ کیا اس پرٹیکلر کیس میں آرٹیکل سکس کا اطلاق ہوگا نواز شریف نے بھی بائیس اگست کے بعد جو بیان دیا ہے انہوں نے غدار کا نہیں کہا انہوں نے کہا ایک ایک لفظ کا حساب لیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری نے اسفندیار ولی نے سراج الحق نے مولانا فضل الرحمان نے کسی نظردار نہیں کہا آپ ایم کی ایم کی جن لوگوں کے چھتے سال کی رفاقت ہے آج الہیدہ ہو رہے ہیں تو آپ اسی الہیدگی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چار شیٹ بھی ہم ہی دے دیں آئین کے جو شکے وہ بھی ہم دیں تو ہم ہم نے جو کہا ہم اس پر عمل کریں گے ہم الہیدہ ہیں لا تعلق ہیں تو ہیں آئین کا آرٹیکل سکس اس میں رکاوٹ نہیں اب ڈوٹ صاحب مجھے یہ بتائے کہ آپ کی جو چھتیس سال کی ایک رفاقت ہے آپ نے بڑا عروج و زوال دیکھا پارٹی میں آپ کی اپنی قیادت کے ساتھ اپنے بانی کے ساتھ ایک بڑی اسوسییشن رہی ہے آپ کی رائے میں الطاب حسین صاحب پر آج تک جتنے سنگین الزامات لگے ہیں وہ درست ہیں میری خواہش ہمیشہ یہ ہے اور یہ تھی کہ الزامات ثابت ہونے چاہیے ہیں الزامات سے ایک تاثر کو قائم رکھا جائے اور یہ صرف ایک کنٹروورسی رہے اب مرتضی بھٹو کی شہادت یہ قتل ہے اس کا الزام تو آسفل زرداری صاحب پر بھی آتا ہے لیکن اس کو آج تک ثابت نہیں کہا جا سکا جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر بھی ثابت نہیں کہا جا سکا لیکن جو قریبی لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ اپنی ایک رائے ضرور رکھتے ہوں گے کہ یہ الزام درست تھا یہ غلط ہے ثابت ہو یا نہ ہو جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے پبلک میں کیا رائے دی ہے پبلک میں کوئی رائے دی ہے عام لوگوں کے سامنے دی ہاں آپ کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کے ساتھ مرتضی بھٹو کی فیملی نے علیہ لینان کئی دفعہ رائے دی آپ بھی ایک فیملی ہیں مرتضی بھٹو کی فیملی ان کے ساتھ نہیں ہے مرتضی بھٹو کی فیملی جنوب میں ہے پیپلز پارٹی محترمہ بینیزر بھٹو شہید اور آسفلی زرداری شمال میں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک رائے ان کے قریبی لوگوں کی رائے ہے رائے نہیں انہوں نے تو پبلک لی الزام لگایا غنوہ بھٹو صاحب آنے ان کے بچوں نے تو آسفلی زرداری صاحب پر محترمہ بینیزر بھٹو وہ تو پبلک لی لگایا ہے تو وہ تو ایک فریق ہیں وہ تو دوسری پارٹی ہیں میں ایک فریق پہلے بھی نہیں تھا اور اب بھی فریق بن کر پی ایس پی کی طرح صرف الزامات کا سہارا لے کر اور اپنی سیاست نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے جو پاناما کا مسئلہ اس وقت چل رہا ہے اس میں ایمکیم کی رائے عمران خان کے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح موقف رکھ رہی ہے کون ٹھیک کر رہا ہے اور اگر عمران خان نے آپ کو انوائٹ کیا کہ جناب آپ ہمارے اس دھرنے میں یا جلسے میں آج ہیں تیس اکتوبر کو تو ایمکیم پاکستان کا فیصلہ کیا ہوگا دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں اگر ہم ساتھ ہیں تو عوام کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں ہم تو یہ سمجھے تھے کہ اتنے عرصے میں صرف پاناما لیکس کا بل اسیمیلی اور سینٹ میں نہیں آئے گا بلکہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے چارٹر او ڈیموکریسی میں پاکستان کے عوام سے کہا تھا کہ مشرف کا بنائے ہوا نیپ کا قانون ہمیں پسند نہیں ہے آٹھ سال ہو گئے دونوں کو ملا گئے پہلے یوسف رضا گلانی پھر راجہ پرویز شرف اور اب نواز شریف یہ تیسر وزیراعظم ہے آٹھ سالوں میں ان تینوں میں سے کسی نے بھی نیپ کا قانون تبدیل نہیں کیا کوئی نیا قانون نہیں دیا کرپشن کے مستقل خاتمے کے لیے پاکستان میں کوئی اقدام نہیں کیا پی ٹی آئی نے بھی ان کے جواب میں صرف پاناما لیکس کا تو ڈھول بجایا جس سے یہ تاثر ہوتا کہ ایک وزیراعظم ایک حکومت سے چھٹکار حاصل کرنا ہے اور پاناما لیکس میں بھی صرف وزیراعظم کے خاندان کا تو اتصاب کرنا ہے باقی کا ہو یا نہ ہو یہ سیاسی انٹریسٹ اگر اتنا واضح طور پر سامنے آ جائے تو سرح مشکل ہوتا ہے ہم نے تو سمجھا تھا کہ اب پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے ایک مومنٹ بنے گی عوام کی تحریک بنے گی فرسودہ گلے سڑے نظام کو اٹھا کر پھینک دیں گے اس نظام میں اگر جو فیوڈلیزم ہے پاکستان کا اس کے خلاف بھی بلائے گا ہر اس وجہ کا ختمہ کیا جائے گا جس سے کہ پاکستان میں اس کا کسی کو کوئی حل نظر نہیں آرہا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اگرچہ آرمی کی طرف سے دو مرتبہ واضح طور پر اپنا موقع دیا جا چکا ہے لیکن پھر بھی سوال اس تنداز میں ضرور ایگزیس کرتا ہے کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپیشن ضرور ایگزیس کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف کی ایکسٹینشن اس وقت ملکی مفاد میں ہے یا کچھ لوگوں کی رائے میں یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تو آپ کی رائے کیا ہے ایکسٹینشن ہونی چاہیے یا نہیں میں اس سے پہلے ایک بات کر دوں جو پچھلے سوال کی تھی کہ اس میں پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب کی بھی ذمہ داری بہت تھی انہوں نے بھی اور ان کی ٹیم اسحاق ڈار ان کے بھی جو زاہد صاحب حامد جو ان کے وہ جو لاو منسٹر ہیں پیلٹ اچھا انہوں نے بھی یہ کلیر نہیں کیا ہے انہوں نے بھی یہ قانون نہیں دیا نیپ کے قانون کو تبدیل کرنا چاہیے تھا اور ایک موثر قانون دینا چاہیے تھا اس کے جگہ پہ تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کا ایک واقعہ تو سب کی دلچسپی کا باعث ہے لیکن کرپشن کا خاتمہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی دلچسپی مجھے نہیں نے زیادہ پرائیرٹی سیئے چلیں اب میرا جو سوال تھا دیکھیں ایکسٹینشن کی بات کہ پاکستان اس وقت جن حالات میں اس کی قومی سلامتی کو لے کر جو پولیسی کا تسلسل ہے ضرب عزب کے حوالے سے ہو پاکستان کو جو دیگر خطرات ہیں اس وقت انڈیا پاکستان کو لے کر جو سیچویشن قائم ہوئی ہے یہ ساری چیزوں کو لے کر کوئی یہ بات آتی ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ ضروری ہے یا کوئی ایک رائے سامنے آتی ہے پاکستان کے آئینی اداروں میں جو آئین کہتا ہے میں تو کہوں گا اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے اب ڈوٹ ساب آخری سوال میرا آپ سے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت شہر کا اختیار آپ کے پاس آگیا اگرچہ میر جو ہیں وہ جیل میں ہیں لیکن ڈپٹی میر کام کر رہے ہیں آپ کے خیال میں اتنے اختیارات اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس کہ آپ اپنے ووٹرز کی نظر میں کراچی کے شہریوں کی نظر میں سرخروح ہو سکیں اور اپنی کامیابی کا اس طرح سے تذکرہ کر سکیں جس طرح سے آپ نے ماضی میں جب میرشپ میلی تو کیا اگر ہم یکسوئی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں گے بے وسیلہ بے اختیار ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ اتمنان دلائیں گے کہ ہم ان کے درمیان ہیں ہم ان کے بنیادی مسائل کے لیے جو ہماری بسات میں ہیں اور جو ہم لوگوں کی پارٹنرشپ میں ان کی شمولیت اور شرکت سے صفائی کا کام نکاسی آپ ہمارے انڈر میں نہیں ہیں اس کے باوجود بھی پھر اس کے بعد پانی کی فرامی وہ بھی ہمارے انڈر میں نہیں ہیں اس کے باوجود جو ہم کر سکیں گے اس کے سڑکوں کی ریپیئر ہے جو بڑے گڑے ہیں ان کو کسی طریقے سے تو یہ کام ہم سو دن کے اندر ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے جو ہم سو ایم کے بعد محرم کے آشوری کے آشور کے بعد جو انشاءاللہ ہم کریں گے لیکن ہم عوام کے ساتھ مل کر اختیارات لینے اور وسائل لینے کی بھی ایک جدو جہد کریں گے بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آپ نے وقت دیا ہمیں ناظرین ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آپ پچھلے کچھ دن سے ٹیلی ویژن پر نہیں آ رہے تھے انٹرویو نہیں دے رہے تھے اور آج ہم شکریہ گزار رہے ہیں کہ ہم کراچی میں موجود ہیں انہوں نے وقت دیا اور بہت سی اہم باتیں جو پارٹی کے حوالے سے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے ایک سنیریو ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھیں اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے حوالے سے دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجئے